کمٹو نیام کیچن ہوپس ہو کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ حوش رکھے اپنے ہی زمان میں رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کوفتے اور بونے ہوئے چنوں اور بیسن کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں اگر ہم ان میں بیسن نہ ڈالیں یا بونے ہوئے چنیں پاورڈر بنا کر نہ ڈالیں لیکن میں آپ کے سامنے بناوں گی میں اس میں کیا چیز ڈال رہی ہوں اور میرے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ سب میں آپ کے سامنے کروں گی تو آپ دیکھ لیں کہ میس میں بلکل بھی بیسن اور چنے وغیرہ کچھ بھی نہیں ٹار رہی اگر میرے چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آر تک لازمی دیکھیں گا سو لٹسٹارٹ آر ویڈیو سب سے پہلے میں ایک کلو کیما لے لوں گی پون لیس کیما ہے میرے پاس اور دو بریڈ کے سلائسز لے لوں گی اور ایک میڈیم سائز پیاز لے لوں گی پیاز ہمارے کفتوں کو اندر سے نرم کر دے گا اسی میں اس میں میڈیم سائز پیاز ڈال رہی ہوں اور یہ فوڈ پروسیسر میں ڈال کے میں بلینڈ کر لوں گی بسم اللہر ہمارے ہیں یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈال دوں گی اور نمک جو ہے وہ کو اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ لے لیں میں تقریباً ٹیسپون ڈال رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون میں اس میں دھنیا پورڈر ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون میں اس میں زیرہ پورڈر پہلے ڈال دی ہے یہ میں نے دھنیا پورڈر ڈال دی ہے اب میں اس میں تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیسپون گرم سالہ ڈال دوں گی گرم سالہ پورڈر اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس میں پاپی سیڈ ڈال دوں گی یعنی خوشخوش اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں ون ٹیبل سپون ہی اس میں ڈالوں گی اب ایک انڈہ ڈال دیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سوفٹ سے اور بہت مزے کے گفتے بنتے اور انشاءاللہ سے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے میرا یہ مکسیر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ریس پہ چھوڑ دیں گے اور میں تقریباً یہاں پہ آدھا کلو یا تنپاو پیاس دے لوں گی اور اس کو میں کٹ کے تقریباً وان انڈ ہاف کپ آئل میں ڈال کے فرائی کر لوں گی آپ اپنی حساب سے لے لیں میں تو آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہی ہوں میرے کفتے زیادہ ہیں تو میں اس میں آلو بھی ڈالوں گی اس لیے میں تھوڑا سا میرے یہ زیادہ ہوں گے تو میں نے پیاس ورہ زیادہ ڈال لی ہے اس کو میں براؤن کر لوں گی اور لسن بھی تقریباً آٹھ دس جوے میں اسی میں ڈال کے براؤن کر لوں گی یہ میرا مکسٹر جو تھا اس کو ہم اپنے ہاتھوں پہ آئل لگا کے اس کو کفتے بنا لیں گے آپ چھوٹے بڑے کسی سائز کے بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں میں دبا کے اور پھر آپ گول کفتے بنا لیں گے یہ میرا پیاس فرائی ہو رہا ہے میں نے اس میں لسن بھی ڈال دی ہے یہ دیکھیں میرے گفتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمین کر دیجئے گا ایک بلینڈر میں میں نے تقریباً چار ٹوماتر لے لیئے کارٹ کے ڈال دیئے اور جو میں نے پیاس فرائی کیا ہے اور لسن بھی وہ اس میں ڈال دوں گی اور آشی طرح سے بلینڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے بسم اللہ رحمہ رحمہ clean زیاد ریڈ چلی پورٹر یہ میرا مسئلہ ہے وہ بلینڈ ہو گیا ہے اب میں اس کو آئل میں آپ سے ڈال دوں گی اور اپنے سپائسز ایڈ کر دوں گی تو تکریباً ل Rainer اٹھین ریڈ چلی پورٹر ڈال دیں اور صورت میں اکارڈنگ تو تیسٹ آپ ڈال سکتے ہیں ہلڈی پاورڈر میں اس میں تقریباً ڈال دوں گی سردیاں ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہلڈی بیرا زیادہ استعمال کیا کریں ہلڈی پاورڈر ڈال رہی ہوں اور ہلڈی پاورڈر میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دوں گی ہمارے میں ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مسالہ کو بھون لیں گے یہ ہمارا مسالہ بھون چک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے اس میں تقریباً میں دو کپ پانی لے لوں گی وہ ڈال کے جب وائل آئے گا تو ہم اپنے کوفتے اس میں ڈال لیں گے یہ کوفتے میرے سارے دیار ہو گئے یہ دیکھیں پانی میرا اوبر رہا ہے اب اس میں میں کوفتے ڈال لوں گی بسم اللہ رہا ہمارے میں ایک ایک کر کے آپ کوفتے اس میں ڈال لیں اور آپ نے اس کو چمچے سے نہیں لانا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میرے کوفتے سارے چلے گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اور ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں ہلانا جب ہلائیں گے ہم اس کو تو سائد سے پکڑ کے ہم اس کو ہلائیں گے یہ دیکھیں اوبر رہا ہے پانی بلکل اور ہم اس کو سائد سے پکڑیں گے اور ہم اس کو یہ دیکھیں ایسے ہلائیں گے اور چمچاب نے بلکل بھی ابھی استعمال نہیں کرنا دو تین دفعہ آپ اس کو اسی طرح ہلائیں گے اور میں نے یہاں پہ آلو لے لیے تقریباً چار لارڈ سائز کے میں نے آلو لے لیے ان کو کٹ لی ہے اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آلو ڈال دوں گی اس میں تاکہ یہ آلو اور کوفتے اچھی طرح سے ایک ساتھ ہی گل جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے کوفتے بلکل ویسے کے ویسے ہی ہیں اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ یہ جب کھوک ہو جائیں گے پورے تو آپ کو ایسے ہی دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ ان میں پانی خوشک ہو چکا ہے اور آلو بھی تقریباً گال چکے ہیں کوفتے بھی ماشاءاللہ سے میرے گال چکے ہیں اب آپ ان کو جیسے مرضی ہی لائیں یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے یہ بنیں اب ہم ان میں ٹوٹے بل سپون میتھی ہاتھوں سے ہی کروش کر کے ڈال دیں گے آپ دیکھیں یہ بن چکے ہیں آئلن کا اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے کوفتے بہت اچھے بنیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس کا لازمی ٹرائے کریں اور فیڈ بیک لازمی دیں میں میں ٹوٹے بل سپون یہاں پہ گرم سالہ پاورڈر ڈال دوں گی دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب آپ اپنی مرضی سے گریوی جتنی بھی بنانا چاہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں زیادہ بنانا چاہیں کم بنانا چاہیں ایسے ہی رکھیں جس طرح مرضی ہے آپ کی اب میں اس کو اپنے بول میں نکال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میرے کوفتے بلکل ریڈی ہیں دھنیا اور سبز میرچیں ورہا ڈال کے آپ ان کو کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت مزا دیں گے انشاءاللہ سے آپ لازمی ٹرائے کریں آپ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی آپ نہ رکھیں بہت سارا حیال مجھے رکھیں آپ ہی دعاوں میں یاد ملتی ہوں اپنی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ لافیز